نمسکار میں ہوں سندیب چودھری بات بیہار کی بیہار میں آپ گڑھ بندن شکل اختیار کر چکے ہیں ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا آر جی ڈی کانگریس اور وام خیمہ انہوں نے ایک مکمل گڑھ بندن بنا لیا ہے پھر نگاہیں تھی کی تھی جی ڈی او بی جے پی اور ال جے پی پر اور جس بات کی آشنکہ ہم اس پلات فارم پر لگتار ظاہر کر رہے تھے کہ ال جے پی باہر جا سکتی ہے بی جے پی کے ساتھ رہے گی بی جے پی کے خلاف امیدوار نہیں کھڑے کرے گی لیکن جے ڈی او کے ساتھ وار تقرار ہونے والا ہے وہ ہو گیا ہے انڈی اے سے باہر نکل گیا یہ ہے ال جے پی بیہار کے انڈی اے سے کینڈر کے انڈی اے سے نہیں اب اس کے معنی کیا ہیں سکش ال جے پی کینڈر میں بنی ہوئی ہے بیہار میں انڈی اے سے باہر چلی گئی وہ ٹرکی ہے اور انہیں نعرہ دیا ہے کہ موڈی تُت سے بہر نہیں اور نتیش کمار خیر نہیں اب یہ بی جے پی کو کچھ لوگ کہیں گے ون ون سیچویشن میں ڈالتا ہے مطلب بی جے پی دو سو تیالی سیٹوں پر چناؤ لڑا رہی ہے اور جے ڈی او کو یہ ڈاک میں ڈالتا ہے کچھ لوگ ایسا سمجھیں گے بی جے پی کو یہ مشکل میں بھی ڈالتا ہے دوسری طرح پہلے فائدے کی بات کرتے ہیں اب بی جے پی ایک سو انیس ایک سو انیس سیٹ لڑ سکتی ہے خبریں ایسی آ رہی ہیں پانچ ہم کو دی اور باقی ایک سو انیس ایک سو انیس یعنی کی دو سو اڈتیس میری جو جانکاری تھی جے جی انہیں بہت زیادہ سیٹیں مانگی بھی وہ پرانے فارمولے پہ تھے وہ ایک سو چالیس کے اسپا سیٹیں مانگ رہے تھے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ اس میں لیسر پارٹنر نہیں ہوگا یہ پرانی بی جے پی نہیں ہے یہ نیو بی جے پی ہے یہ موڈی کی بی جے پی ہے یہ آمیت شاہ کی بی جے پی ہے تو وہ تو نہیں ہونا تھا تو لیسر پارٹنر تو بی جے پی نہیں ہونے جا رہی ہے اگر وہ سمبولیکلی ایک سیٹ زیادہ بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی will end up fighting more seats than جے دیو اگر ایک سو تیس سیٹیں ایک سو بائیس سیٹیں جے دیو لڑتی ہیں اور اپنے خاتے سے اگر وہ ہم کو دیتے ہیں پات سات سیٹیں تو وہ آتے ہیں ایک سو پندرہ سو وہ ایک سو پندرہ پر آ گئے بی جے پی ایک سو ایک کس پر جس کی تسبہ نہیں رہی ابھی تک کے حساب سی یہ اور جے دیو کے خلاف ایل جے پی امیدوار اتارے گی یہ کہتے ہوئے کہ ہم سمرتن کریں گے بی جے پی کا اور ہم چاہتے ہیں بی جے پی کا مکہ منتری بنے کوئی ایک دل اس طریقے سے فری میں آ جائے کانٹیسٹ میں آ جائے یہ کہتے ہوئے تو اس لئے میں نے کہا کہ وہ چیزوں کو کنفیوز کرتی ہے نہیں بی جے پی کے لیے پر بڑا کمفٹیبل ہو جاتا ہے سیٹیں زیادہ مل گئی سو ایک سو دو ایک سو تین پر بھی ماننا پڑتا ہے ایل جے پی کو اکوموڈیٹ کرتے اب آپ ایک سو انیس بیس یا ایک سو اکیس تک بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ کا اگر سٹرائک ریٹ جو لگاتار ہم وشلیشن کر رہے ہیں سٹرائک ریٹ ہو سکتا ہے بی جے پی کا زیادہ ہو انٹی انکمبنسی نتیش کمار جہل رہے ہیں بی جے پی نہیں جہل رہی ہے باوجود اس کے کہ پچھلے پندرہ سال میں وہ دو ہی سال باہر رہی ان کا گھٹ بندن رہا انٹی انکمبنسی نتیش کے خلاف تو اگر آپ ایک سو بیس ایک سو اکیس میں سے سو پچانمہ نبی بھی سیٹ جیتتے ہیں اور ال جے پی فرض کیجئے پندرہ بھی سیٹ جیتی ہے تو بی جے پی تو کمانڈنگ پوزیشن میں ہو جائے گی بہت انکمپوٹیبل ہو جائیں گے اسی انالیسس کے سہارے کچھ لوگوں میں بہت اتسا ہے بی جے پی ہائر لیبل پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو وے کر کے دیکھا جا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا سندیش نہیں جائے گا جے ڈی او کے اندر بھی یہ بات ہوگی کہ ڈلی میں آپ انڈی اے کے ساتھ ہو اور پرائیمیریلی بیہار کی پارٹی آپ بیہار میں نتیش کمار کے خلاف ہو جسے خود گھوشید کر چکے ہیں پردھان منتری گریہ منتری بارٹی کے ادھاکش کی یہ ہمارے نیتہ ہے تو وہ اپنی طرف سے دباب بنانے کی کوشش میں ہوگے مجھے جو جانکاری ملی ہے کل سی ای سی کی بیٹھک تھی اب سی ای سی کی بیٹھک میں ایک ایک سیٹ پر ترجہ نہیں ہوتی وہ موٹے طور پر تیہ تھا مجھے یہ جانکاری ملی اور trusted پارٹنر کی طرح جی جی او کے ساتھ چناؤں میں لڑتے ہوئے دکھنا ہے یہ میسیج نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرا فرنٹ کھول رہے ہیں یا سوفٹ آن ایل جی پی ہم بفر کی طرح ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارے دوسرے گھٹک دل میں بھی ایک بیچینی پیدا ہوتی ہے پر نتیش کمار نے کیا یہ دباب نہیں ڈالا ہوگا بی جی پی پر کہ بھئیہ یہ ہو کیا رہا ہے این ڈی اے میں آپ دلی میں ہو پٹنا میں این ڈی اے کا حصہ نہیں ہو تو ان کو این ڈی اے سے باہر نکالو ایسی کیا مجبوری ہے کیا یہ جی ڈی او کی طرف سے بی جی پی کو نہیں کہا مجھے لگتا ہے بلکل کہا گیا ہوگا لیکن ایک مجبوری یہ ہے کہ رامیل آس پاسوان اصوست ہیں وہ اسپتال میں ہیں ان کی سرجری ہوئی ہے ایسے میں بڑا انہیومن ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نکال دیا بی جے پی اے خطرہ مول لینا چاہتی نہیں ہے اس کو بھی وے کر کے دیکھا جا رہا ہوگا کہ کیا اس سے غلط سندیج جائے گا وہ اس طریقے سے اپنے پارٹنرز لوس بھی نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے ٹرسٹڈ پارٹنرز لوس کر چکے ہیں وہ اکالی دل کو لوس کر چکے ہیں وہ سرسینہ کو لوس کر چکے ہیں لیکن کیا ایسا کرنے سے جی ڈی او کو لوس نہیں کر دیں گے میں اسی پر آ رہا تھا ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی تو چٹ بھی میری پٹ بھی میری آپ وہ والا کھیل کر رہے ہیں ہمیں پسا رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جے ڈی او اور بی جے پی کے سیرش نیتاؤں میں اس بات کو لے کر سہمتی بنے کہ یہ بہت بڑی کوئی چنوٹی نہیں ہے یہ ایک کانٹیسٹ کھڑا کرنے کی کوشش ہے جس کو دھرہ سائی کر دیا جائے گا دان منتری اگر انہی علاقوں میں پرچار کریں اور جے ڈی او کے لیے ووٹ مانگیں مجھے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ الیکسن کمیشن میں یہ انیشیل جانکاری ہے کہ الیکسن کمیشن میں ہو سکتا ہے بی جے پی اس بات کی شکایت بھی کرے کہ ہمارے گھٹ بندن کے نیتا کا استعمال کسی اور پوشٹر پہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی اور کے ساتھ گھٹ بندن میں ہیں تو پہلے تو موڈی کو جو کو آپٹ کر لیا ہے ال جے پی نے ہماری پروکسیمیٹی ہے ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں ہمارا بی جے پی سے گھٹ بندن ہے تاگ جو پہ ان کا ہوگا لیکن زمین پہ ہمارا ان کا ہے تو یہ واپس کرنے کی بات وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پردھان منتری کا استعمال اپنے پوشٹرز پہ نہیں کر سکتے ال جے پی اپنے پوشٹرز پہ نہیں کر سکتے شاید اس کے لیے وہ الیکسن کمیشن میں جائے یہ ایک کانفیڈنس جنریٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے نیتیش کمار میں کہ ہم کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں پردھان منتری بڑے نیتا پچار کریں گے ال جے پی کے خلاف پچار کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اب کیا اندر کھانے کیا بات چیت ابھی بھی جب ہم آپ بات کر رہے ہیں تو دیہار کے تمام بڑے نیتا اپنے کینڈریہ نیتوٹی جس میں پردھان منتری نہیں ہے تمام بڑے نیتا سنگتھر مہامنتری ہے سوشیل موڈی ہے بھوپیندری آدھو ہے فرنویس ہے نتیانندرہ ہے تمام لوگ بیٹھ کے اس بات پر مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں کہ اس کا کاٹ کیا ہو سکتا ہے اس کو کیسے یہ کیا جائے وہ یہ دکھانے کی کوشش میں ہے کہ ہم ایک ایماندار پارٹنر ہیں جی ڈی ڈی ڈ میں یہ میسیج نہ جائے کہ ہم نے کوئی فرنٹ کھڑا کیا جیسا میں کہہ رہا ہوں تو اس کو لے کر بی جے پی میں تھوڑی کل گلاہٹ ہے نیچے کے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو لے کر خوشی ہو کہ پوشٹ پول میں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اور آپ چرچہ کرتے ہوئے کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ اس بار جو پری پول الائنس ہے وہ پوشٹ پول الائنس کو بھی ڈیٹرمنن کر رہا ہے پوشٹ پول سنار ہے اوپر نظر رکھی جا رہی بلکل تو اس کو لے کے کچھ حلکوں میں تھوڑی اتسکتا ہوگی تھوڑی خوشیہ ہو سکتی ہے پر جی ڈی او کو تو یہ لگے گا کہ دیکھئے یہ تو ون ون سیچویشن بی جے پی کے لیے ہو گئی ہماری تو لوز لوز ہے بی جے پی کے خلاف ال جے پی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی بی جے پی امانداری کا تقاضہ یا وہ کسوٹی کتنی بھی کستی ہوئی اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوں ان کا پاکٹس آف انفلوینس ہے وہاں پر پانچ پرسنٹ بھی مائنے رکھتا ہے کیونکہ جے ڈی او کا بھی ووٹ پرسنٹ کتنا ہے اٹھارہ اننیس پرسنٹ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جے ڈی او کے اندر اس بات کی کل بلاہت ہے ابھی تک جو الائن سیمنٹ ہو جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے دونوں دلوں کے نیتاؤں نے حالانکہ یہ کل ہی چکی فیصلہ کیا ہے اور یہ لجے پی کے باہر جانے کا یا اندر آنے کا انتظار کر رہے تھے ایک فارمولا ان کو سجھایا گیا تھا وہ فارمولا ان کو پسند نہیں آیا ایکسپیکٹر لائنز پہ ایسا لگا کہ ہمیں باہر ہو جانا چاہیے تو وہ باہر ہو گئے تو جے ڈی او کے اندر بھی اس بات کو لے کر کچھ چل رہا ہوگا کیونکہ یہ میسیج دینے کی کوشش ہوگی کہ ہم بھلے اوپر کے لیول پہ اس بات کو سمجھ لے کہ لجے پی کہیں پکچر میں نہیں ہے لجے پی کے ساتھ ہمارا کوئی گٹ بندن نہیں ہے ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ بی جے پی کا اگر جے ڈی او سمجھ بھی لے اور یہ کنونس کرے یہ بات آگے لے کر آئے لیکن جو نیچے سطح پہ جو کارکرتہ کام کرتا ہے کہیں اس کے دماغ میں ہوا یہ ہمارا نیچول الیلائنس نہیں ہے یہ کوہیسیو نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں دور کی جو ہمارا نکسرم کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے بی جے پی اس کو کہیں نہ کہیں سہارہ دے رہی ہے یہ بھی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کنونس کرنے کی کوشش جے ڈی او کو کی جائے گی کہ جے ڈی او اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں لوزر ہے ابھی تک کے حساب سے ان کو سیٹس زیادہ نہیں مل رہی ہیں وہ کلیم کر رہے تھے زیادہ مجھے یہ بھی جانکاری ہے جو تریڈیشنل سیٹس تھی بی جے پی کی وہ بی جے پی نے چھوڑی نہیں ہے ان میں بہت ساری جگہ پہ جے ڈی او نے اپنے ویدھائک ویدھائکوں کو اپنے خیمے میں لے لیے تھے دوسرے دلوں سے ان کو بھی دلوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے ایسی جانکاری ہے میرے پاس تو کیا آؤٹ این آؤٹ لوزر ہوگی جے ڈی او جب وہ ان چیزوں پہ کنسیڈ کر رہی ہے تو اس ایل جے پی والے مسئلے پہ وہ ایک پختہ آپ سے روڈ میپ چاہے گی کہ آخر اس کا کیا ہوگا اس کے معنی کیا ہوگے چناؤں میں اس کا نہتارت کیا نکالا جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس کیا اوپائے ہے اس کو لے کر منتھن چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شام تک کل صبح تک اس پہ کوئی کلیریٹی ہوگی آخری سوال کیا جے ڈی او اس بات پر ہر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ایل جے پی گئی آپ نہیں سمجھا پائے یا وہ ہمیں نقصان کرے گی جو جو باتیں ہم نے ابھی گنائی ہیں کہ دیکھیں ہمیں ایسا نقصان ہوگا ہم تو ایک سو تیس یا ایک سو پیتے سیٹ سے نیچے نہیں ماننے والے آپ ایک سو دس سیٹوں پر لڑیے کیا اس طرح کا بھی پروپوزل اب جی ڈی او دے سکتی مجھے اس بات کی پختہ جانکاری نہیں ہے اس لیے درسکوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہوں گا ابھی تک جو جانکاری تھی وہ ایکوال سیٹ کی تھی بی جے پی کی تیاری ایکوال سیٹ پہ ہے پر اس میں تو لڑی پی خاتے میں آنے والی تھی نا بی جے پی کے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے خاتے سے بی جے پی دینے والی تھی اس میں ایسی چرچہ نہیں تھی کہ اگر لڑی پی نہیں رہے گی تو وہ سیٹیں جے ڈی او کو چلی جائیں اور ایک نیا اور پیچ بتا دو جس دن مکیس آنی باہر ہوئے تھے اس دن میں کہہ رہا تھا درشکوں کو یاد ہوگا میں اپنے ایک دوسرے کارکرم میں کہہ رہا تھا سکیس سے پوچھیں جو سام میں جس کارکرم میں میں اپیر ہوتا ہوں میں نے کہا تھا کہ کہیں کوئی دوسری طرف یہ اسٹرپٹیٹ لگ رہا ہے مجھے میں نے اس دن کہا تھا کہ مکیس آنی کا باہر جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ال جے پی تو کہیں وہاں نوک تو نہیں کر رہے ہیں کہیں وہاں انٹری تو نہیں کرنے والے ہیں تو بی جے پی اپنے خاتے سے مجھے لگتا ہے جو جانکاری ہے میرے پاس کہ وی آئی پی مکیس آنی جو کل گھوشنا کر چکے ہیں کہ ہم ساری سیٹوں پر لڑیں گے ان کی انیشیل لیول کی باتچیت ہو گئی ہے وی آئی پی اب بی جے پی کے کوٹے سے انڈی اے میں انٹری کر سکتی ہے تو بی جے پی جیسے ایک چھوٹا پارٹنر ایک لیسر پارٹنر کے طور پر انہوں نے ہم کو رکھا ہے بی جے پی وی آئی پی کو رکھے گی گنیت یہ ہو سکتا ہے ایک سو بائیس ایک سو اکیس والا جو ہم کہہ رہے ہیں جے ڈی او کھیما بی جے پی کھیما ایک سو بائیس میں سے فرض کیجئے سات سیٹ دی جیتن راہ مانجی کو تو ایک سو پندرہ ہو گئی جے ڈی او کی اور مکیش سانی کے لیے دس گیارہ سیٹیں چھوڑتی ہے بی جے پی وہ ایک سو دس پر تو جے ڈی او بھی خوش کی ہم ایک سو پندرہ پر لڑ رہے ہیں بی جے پی بھی ایک سو ایک ایک سو دو لڑنے والی ایک سو دس پر لڑ رہی ہے تو کیا وہ ایک وی آؤٹ ہو سکتا ہے نہیں لجے پی کا راستہ وی آئی پی کو سیٹس دے کے بی جے پی کم پر لڑے ایسا نہیں ہو سکتا یہ سیدھا سیدھا راستہ نہیں ہے وی آئی پی کو لینا ایک آپ کے فولڈ کو تھوڑا سمبل دیتا ہے وہ دس سے گیارہ سیٹے بی جے پی دے دے گی مجھے ایسا لگتا بھی نہیں کیونکہ وہ بھی اوور ریٹڈ سمجھے جا رہے ہیں اور وہ دوہجار انیس کے چناؤں میں ایکسپوز ہو چکے ہیں حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈی اے کا ویو تھا وہ نریندر موڈی کا ویو تھا لیکن یہ جانکاری مل رہی ہے کہ بی جے پی ان کو اپنے فولڈ میں لینا چاہتی ہے اور لے کے کچھ کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہے ان کے بھی پاکٹس میں ووٹس ہیں سانی سماج کے الگ الگ جگہ پہ ملہ بولتے ہیں تو ان کے ووٹس ہیں شاید ایک نوشنل سیمبولک پریزنس جو ہیں ان کو ان کا انڈی اے میں آنا شاید بی جے پی فولڈ کو مدد کرے گا انڈی اے فولڈ کو مدد کرے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے جس پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آج شام سے لے کر کل تک ہو سکتا ہے کچھ کلیریٹی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ موڈی تجھ سے بیر نہیں نتیش تیری خیر نہیں اور نتیش کمار فری میں ہے اور نتیش کمار ہلپلس ہو جی ڈیو ہلپلس ہو کہ ہم ایسی استحطی میں پھسا دیے گئے ہیں جہاں بی جے پی ون ون سیچویشن میں لگ رہی ہے اور جی ڈیو کے ساتھ نتیش سیمز کانرڈ نہ وہ اب نیا گھٹ بندن کھڑا کر سکتے نہ وہ بی جے پی سے ناتا توڑ سکتے ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ڈیلی میں انڈیے میں ہے بیہار میں انڈیے میں نہیں ہے میں پہلے کہہ رہا تھا بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ یوپی کی پارٹی نہیں ہے وہ پرائمیریلی بیہار کی پارٹی ہے تو وہ بیہار انڈیے میں تو تھے ہی اگر وہ یہاں بنے رہتے ہیں جو کی بنے رہیں گے باہر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ منتری مندل سے باہر ہو جائیے ابھی ایسی استحطی نہیں ہے چونکہ رامیلہ اسپاسوانہ سوست ہے اسپتال میں ہے تو وہ انڈیے سے باہر تو نہیں آنے والے ہیں اس کا دوسرا وی آؤٹ کیا ہو سکتا ہے اب یہ اوپر پدھان منتری امیت شاہ راجنات سنگھ جے پی نڈڈا اس لیول کی باتچیت ہے اور وہ نیچے پرکولیٹ کر کے جائے گی کہ جے ڈی او میں کانفیڈنس جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پدھان منتری کو آخری فیصل آج کی شام اور کل کا دن کافی مہت پون ہونے والا ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی نمسکار